السلام علیکم پاکیزہ کیچن کیسے ہیں؟ آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کی آئی ہوں آلو بینگن کی مزدار سی ریسپی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ہاف پیالی آئلی اس میں میں نے میتھی دانا ڈال دی ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں کلونجی ڈال دی ہے تو یہ دونوں آپ نے دو دو چھٹکی ایسے کرنی ہے اور اس کے بعد دو سابت لال میرچے ڈالی ہیں ہاف ٹیبلی سپون آپ نے اس میں سانف ڈال لی ہیں اتنا مزدار سا آپ نے یہ دڑکہ ریڈی کرنا ہے اس سے آپ کے بینگن بہت مزدار ریڈی ہوں گے اس کے بعد آپ نے اس میں پیاز ڈال دینی ہے تو پیاز جو ہے رفلی کٹ ہے یہاں پر میرے پاس ہاف پیاز ہے تو اس کو ہم گولڈن براؤن کلر ہونے تک پکائیں گے تو جب تک اس پر کلر آ رہا ہے یہاں پر ایک مسالہ آپ نے ریڈی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ٹیمارٹر کٹ کر لیں تو میں نے یہاں پر دو بڑے ٹیمارٹر کٹ کر لیے آپ کے پاس چھوٹے ہوں تو تین چار لے لی جیے گا اور اس میں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے تو سپائسز نوٹ ڈال کر لیں آپ حلدی ہے ون فور ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبلی سپون ریڈ چلی ہاف ٹیبلی سپون نمک ہاف ٹیبلی سپون ان تمام چیزوں کو آپ نے ٹیمارٹر میں ڈال کے مکس کر دینا ہے اس کو ہم ٹیمارٹر میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہاں ہم زبردست سا تڑکا ریڈی کرنے والے ہیں اس کا اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تو میں نے ہاف کپ پانی ڈال دیا اس میں اب لہسن ڈالوں گی اس میں لہسن کو میں نے آپ چاہیں تو کسی بھی گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں آپ پیس لیں آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں پیاس پہ جیسے ہی کلر آئے گا تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی جو میں نے ابھی سارا سامان آپ کو بتایا ہے اور کور کر دوں گی اس کو تو اس سے بہت زبردست سا تڑکا ریڈی ہوگا تو اس کو کور کر دیتے ہیں تو اس کا ڈھککن اب ہم اٹھا لیتے ہیں تو دیکھیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست سی تو اس کو ہمیں پکانا ہے تو اگر آپ لوگ یہاں میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا تھا تو یہاں پر دیکھیں آپ ٹیمارٹر تھوڑے سوفٹ ہونے لگے جب تو آپ نے اس کے اندر اب آلو ایٹ کر دینا ہے تو آلو میں یہاں پر دو سے تین ادد ایٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے آلو لے لینے اس طرح کے پیس بنا لیں زیادہ بڑے پیس آپ نے نہیں بنانے آلو کے حضب ضرورت آپ آلو ڈال دیں اس کے اندر یہ تین بڑے آلو ہیں میرے پاس یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں تو ابھی دیکھیں اس میں ڈال کے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے اب اس میں پانی تھوڑا موجود ہے پہلی ہی آپ نے آلو ڈال دینا ہے تاکہ آلو کا کچھا پن بھی تھوڑا دور ہو جائے اس سے فلیور بہت اچھا ہے گا اس کے بعد جو بھینگن کی اوپر کی ڈنڈی ہوتی ہے یہ ہم زیادہ بلکل نہیں کریں گے اس سے بہت اچھا سالن میں ٹیسٹ آتا ہے اور لوگ بھی بہت پیاری آتی ہے یہ بھی میں نے ڈال دی اس میں اور یہ ڈال کے آپ نے اس کو بھوننا ہے تو میں اس کو کور کر دیتی ہوں تو دیکھیں پانی اس کا جب ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس کو بھون لیں گے بی بی اس میں پانی موجود ہے تو اس پانی کو آپ نے بلکل ڈرائی کرنا ہے فلیم کو ہائی رکھنا ہے تاکہ جلدی سے پانی آپ کا جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو ہم بھون رہے ہیں یہاں پر تو دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے آئل باہر آ چکا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بینگن کو اس طرح کیمہ سٹائل میں کٹ کر لیا چھوٹا چھوٹا تو آپ نے بھی اسی طرح سے کٹ کرنا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور لوگ بھی بہت پیاری آئے گی تو چلیں اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں میں نے سارے بینگن کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو پانی میں بھیگو دیا تھا نمک لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ اس کی کڑواہ ہڈ بھی دور ہو جائے تو اس کو ہم اب اس کے ساتھ میں پکائیں گے لیکن اس میں ہمیں پانی بالکل بھی ایٹ نہیں کرنا ہے اسی پانی میں جو ہے یہ گل جائیں گے اب بینگن اپنا پانی ریلیس کرے گا اور اب میں اس کے اندر یہاں پر تھوڑا سا زردہ کلر ایٹ کروں گی اسے خوبصورت کلر آئے گا بہت ہی آلو اور بینگن کا تو یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ایٹ کر لیں اگر نہ چاہیں تو نہ کریں آپ کی مرضی ہے اس میں دیکھیں کہ تب پیارا سا کلر ہو گیا اس ٹائم آلو اور بینگن کا بہت پیارا کلر آئے گا اگر لک اچھی آئے گی تو کھانے کا بھی مزا آئے گا تو اس کو کر دیتے ہیں اب ہم کور تو اس کو میں پکاؤں گی تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلم پر اور دس منٹ کے بعد یہ انشاءاللہ گل جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں اس کو یہاں کور کرنے لگی ہوں دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں بینگن بلکل گل چکے ہیں تو دیکھیں میں نے ان کو کر لیا ہے ڈیش آؤٹ بہت ہی مزدار سے لذیذ سے آلو بینگن کی مار ریڈی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ وڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت خدا حافظ